اسلام علیکم فرینز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینلی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ سمسنگ کسیٹ 32 انچ کا ایلی ڈی ٹی وی ہے تو یہ اس کا مدر بورڈ ہے یہ اس کا پاور سپلائی بورڈ لگا ہوا ہے اس کا فالڈ کیا اس کا پاور سپلائی بورڈ خراب ہے یہ بلکل ڈیڈ ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتا ہوں میں بھی اس کو پاور دینے لگا ہوں پاور داتا ہوں بلکل یہ ڈیڈ آنکھ میں ٹھیک ہے اس کا انڈی کےٹر بھی آن نہیں ہو رہا تو یہ میں نے اس کو پاور دے دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیڈ کے والا اس کی ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ اس کی ریڈ لائٹ یہ اس کا بٹن ہے ٹھیک ہے تو یہ آن نہیں ہو رہا ٹھیک ہے کم از کم یہاں پہ اس کی ریڈ لائٹ آنو چھے آن لے اڈی آنڈی کےٹر بھی اس کیا نہیں ہو پا کا ٹھیک ہے تو یہ اس کا پاور سپلائی بول لگا ہوا ہے تو فالد کیا ہے اس میں اس کے پاور سپلائی میں ہے دلیا سب سے پہلے ہم اس کو چیک ہم چیک کریں ڈیڈ کریں ہم چیک کریں گے سب سے پہلے یہ اس کا کیلوز ہے ٹھیک ہے یہ اس کا فیوز لگا ہوئے تو جو اس کی پرائمری ہے وہاں پہ ایک فیوز ہے ایک ٹرانزیسٹر لگا ہوئے یہ دو ڈائیوڈ ہیں اس کے ساتھ اس کے روا سینکٹری میں ہیں یہاں پہ یہ دو ڈائیوڈ لگے ہوئے ہیں دو یہ لگے ہوئے ہیں ایک یہ ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم یہ فیوز پیس شروع کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی آپ سون سن سکتے ہیں یہ اس کا فیوز ہے فیوز بلکل ٹھیک ہے اس کے لبا ٹرانزیسٹر چیک ہوگا اس کو سکریو ریموو کریں گے بیک سیڈ سے اس کا ٹرانزیسٹر چیک ہوگا بیک سیڈ میں ایک بیک لیڈ کے لیے آئی سی بھی ہوگا اس کے لبا کچھ ٹرانزیسٹر بھی لگے ہوں گے تو جہاں پہ اوپر سے ہم یہاں سے چیک کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم فیوز کو چیک کیا فیوز بلکل ہوگی ہے ٹھیک ہے تو ٹرانسٹر بعد میں چیک کرتے ہیں اس کو ریبون کرنے کے بعد یہ ڈائیوڈ ہے یہ بلکل ٹھیک ہے یہ ڈائیوڈ ٹھیک ہے یہ ڈائیوڈ یہ ڈائیوڈ اس کا حراب ہے اس کی سون سن سکتے ہیں یہ ڈائیوڈ ہے یہ بھی ٹھیک ہے اس کے لئے یہ بیک لائٹ کا ہے بیک لائٹ کے لئے تو یہ بھی اکے ہے اس کو ریمو کر لیتے ہیں اس کا ڈائیوڈ شارٹ شو کر رہا ہے ابھی تو فل آل تو یہ شو کر رہا ہے ابھی دیکھیں گے ہم اس کو ریمو کر کے پیار 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 پی ہم اس کا سب سے پہلے تو اس کی جو پرائمری ہے یہاں پہ ہم اس اگر یہاں پہ یہ ٹو ٹونٹی ہے یہ ٹو ٹونٹی ہے یہ فیوز لگا ہوا ہے تو یہاں سے وولٹ آئیں گے یہ ریگولیٹر سے ہوتے ہوئے یہ اس کا مین کپیسٹر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ مین کپیسٹر اس کے علاوہ یہ اس کا ایک ٹرانزیسٹر لگا ہوا ہے ٹرانزیسٹر چک کرتے ہیں اگر تو مین ٹرانزیسٹر خراب ہوتا تو یہ بھی ایک بات ہے کہ یہاں پہ کوئی فارڈ ٹرانزیسٹر بغیرہ خراب ہوتا ہے اس کا فیوز لازمی جلنا تھا جب یہ شارٹ ہو جاتا ہے ٹرانزیسٹر یا کوئی ڈائیوڈ اس کی پرائمری میں شارٹ ہوتا تو اس کا فیوز لازمی جلنا تھا فیوز اس کا مطلب ہے ہمارا ٹرانزیسٹر بھی بلکل ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ٹرانزیسٹر لگے ہوئے ہیں تین یہ بھی بالکل ٹھیک ہے باقی چھوٹے ٹرانزیسٹر بغیرہ بھی لگے ہیں وہ بات میں چیک کریں گے پہلے سب سے پہلے ہم بڑے بڑے یہ چیک کر لیتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ دو ڈائیوڈ ہیں نیچے لگے ہوئے یہ سونڈ آپ سن سکتے ہیں اس کی ملٹی میٹر پہ تو اس کا یہ ڈائیوڈ ایک لئے شارٹ شو کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے لیکن یہ شارٹ شو کر رہا ہے ہم اس کو ریموو کر لیتے ہیں اس کا بھی توڑی ہے فیلال تو یہی شو کر رہا ہے شارٹ ہم دیکھیں گے کیا واقعی یہی حراب ہے یا کہ کسی اور میں فارڈ ہے ٹھیک ہے سمٹین میں ایسا ہوتا ہے کہ جب لگا ہوگا تو پھر کچھ شارٹ شو کرتے ہیں لیکن جب ہم اس کو ریموو کر لیتے ہیں ریموو کرنے کے بعد چیک کرتے ہیں تو بلکل ٹھیک ہوتے ہیں تو اس لیے ہم اس کو دوبارہ سے چیک کر لیتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک یہ اس کے سونڈ آپ سم سکتے ہیں سائیڈ چینی کر لیتے ہیں تو جی یہ اس کا ٹائوڈ خراب ہے ٹھیک ہے یہ شارٹ ہونے کی وجہ سے ہمارا سیٹ جگہ وہ آن نہیں ہو رہا ہے تو اب ہم اس کی جگہ پہ کوئی دوسرا ایڈ کرتے ہیں جی یہ اب ہم اس کی جگہ پہ ایڈ کریں گے پہلے چیک کر لیتے ہیں اس کو بھی تو جی یہ خراب ہے جو میں نے نکال دیا اب ہم اس کو پوزٹیو نیوکل دیکھ کے اس کو ایڈ کر لیتے ہیں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے جب یہاں پہ ایڈ ہوگا تو پھر شارٹ شو کرتے ہیں کچھ چیزیں لیکن جب ریموو کر دیتے ہیں تو بلکل وہ ٹھیک ہوتی ہیں لیکن ابھی میں نے چیک کیا بلکل یہ خراب ہے تو اب میں نے یہ ایڈ کرتی ہے اس کی جگہ پہ دوسرا اچھی طرح سے سوڑ کر لیتے ہیں اس کو اوکی ٹائیوڈ لگا دیا اب ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں کیونکہ فیلال تو وہی شارٹ شو کر رہا تھا تو میں نے چین کر دیا اب چین کر کے چیک کر لیتے ہیں اگر تو مارا فالڈ دور ہو جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے ورنہ اس میں کوئی اور بھی چیک کرنا پڑے گا شاید کوئی اور بھی خراب ہو کوئی ارچیف اور فالڈ ہو ایک دو سکریس میں لگا دیتے ہیں یہ اس کا جیک کیا بورڈ کو بولٹی جاتے ہیں اس کو بیک لائٹ آن کرنے کے لیے اس کے علاوہ یہ اس کی بیک لائٹ کا جیک ہے یہ والا میں نے ریموو کر دیا اس کو یہ خراب تھا اب ہم اس کو پاور دیتے ہیں دوبارہ سے پاور دے کے چیک کرتے ہیں یہ اس کو ٹو 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 ٹی تو جی یہ پاور میں نے دے دی ہے تو آپ سون سن سکتے ہیں سیٹ ہمارا لگتا ہے آن ہو گیا ٹھیک ہے اس کی بیک لائٹ آن ہو چکی ہے سیٹ ہمارا اس وقت آن ہو گیا ہے دیکھ سکتے ہیں سیٹ اس وقت آن ہو گیا ہے تو اس میں فالڈ بس اس کی پاور سپرائی میں فالڈ تھا یہ اس کا سوچ ہے سٹینڈ بائی کا بٹن ہے ٹھیک ہے دیکھیں تو اس میں فالڈ گیا تھا بس فالڈ اس کا ڈائیوٹ ہرام ہونے سے یہ سیٹ ہمارا آن نہیں ہو رہا تھا ٹھیک ہے یہ اس کا ڈائیوڈ خراب تھا دوسرے والا یہ والا جس کی وجہ ہے اگر فرض کریں پرائیمری میں یہ ڈائیوڈ خراب ہوتا ہے یا ٹرانزسٹ خراب ہوتا تھا فیوز لازمی جل جانا تھا ٹھیک ہے لیکن یہ سینکٹرنی میں ہے اس لئے فیوز بھی نہیں جلا ٹرانزسٹر بھی مارا بلکل ٹھیک ہے تو ڈائیوڈ بغیرہ جو یہاں پہ دو لگے ہیں وہ بھی بلکل ٹھیک ہے تو بس یہ ڈائیوڈ خراب ہونے کی وجہ سے مارا سیٹ جو ہے وہ آن نہیں ہو رہا تھا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ اس وقت اکے ہو چکا ہے تو یہ سمسنگ کا سیٹ ہے